بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح انسان نے دنیا میں اندائی نہیں تحقیقات اور اجازات کر کے سب کچھ بدل ڈالا ہے جس کا انسان نے جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھائے آج کل میٹر ورس کے نام سے بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور جب میں نے پرسنلی میٹر ورس پر ریسرچ کری تو ایک لمحے کے لیے دماغ دنگ رہ گیا We cannot ignore this کہ ریسرچ اور انوینشن انسان کا حق ہے لیکن اس انداز سے انسان دماغ کو باؤنڈ کر دینا میرے نزدیک انسان خاص طور پر نیو جینریشن کے ساتھ زیادتی ہے آئیے میٹر ورس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں پہ فیصلے کا حق آپ کو ہے کہ ہم ترقی کے کون سے سینے پر کھڑے ہیں میٹر ورس بسیکلی ہے کیا یہ ایک ٹرم ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنی ہے ورس یونیورس کا مخفف ہے اور میٹر کا مطلب ہے الگ یعنی الگ کائنات جو اس وقت سے باہر ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ایک ورچول سسٹم ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ کانسپٹ کافی عرصے سے فلمز نوولز اور سٹوریز میں چلا آ رہا ہے ایک سائنس فکشن بہت عرصے پہلے پبلش ہوئی تھی جس میں ایک شخص ایسی جگہ جاتا ہے جو تباہ ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر خیالوں میں اسی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے ایک اور فلم شاید آپ نے کبھی دیکھی ہو اور آج بھی یوٹیوب پہ وہ آبیلیویل ہے جس کا نام ہے بیک ٹو دا فیوچر اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو اور ایڈوانسمنٹ کا ذکر کیا گیا تھا آپ کو اس بات کا شاید علم ہو کہ فیس بک نے اپنا نام چینج کر کے میٹا رکھ لیا ہے کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے ایک نئی دنیا بنانے کے لیے ویورز اس میں آپ اپنے روم میں بیٹھ کر اپنے کمپیوٹر سمارٹ فونز ٹیپلیٹس اور دیگر ڈیوائسز سے آن لائن ہوں گے دنیا کے کسی بھی شخص سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بزنس میٹنگ کریں یا جائدات کی خید و فروض کریں تو اس کے لیے آپ کو میٹا ورز کی اپنی ذاتی کرنسی یوز کرنی ہوگی آپ اس ورلڈ میں وہ سب کچھ کر سکیں گے جو آپ ریالیٹی کی دنیا میں نہیں کر سکتے یا کرنا چاہتے ہیں فرق سے بھی اتنا ہے کہ آپ اس ورلڈ میں فیزیکلی موجود ہی نہیں ہوں گے مثال کے طور پر آپ یا آپ کے کوئی عزیز امریکہ یا یورپ میں بیٹھے ہوئے تو آپ دونوں میٹر میں شامل ہو کر ورچول ڈیوائسز پین کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ویورز ابھی اس ورلڈ پر ریسرچ ہو رہی ہے ابھی اس پر کام جاری ہے اس ورلڈ کو لانچ کرنے کی کوئی ڈیٹ یا وقت متعین نہیں لیکن امید اس بات کی ہے کہ ایک بہت بڑا تحلکہ مشنے والا ہے دنیا میں بہت سے لوگ اس میں داخل ہونا پسند نہیں کریں گے کیونکہ اس سے انسانی زندگی کے بہت خطرات بڑھ جائیں گے اس سے صحت کے بڑے خطرات لاکھ ہوں گے ایسے لوگ جو اس کو استعمال کریں گے ان کا منٹل اور ایموشنل تسلسل ٹوٹ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر سوشل لائف بلکل سپوائل ہو جائے گی ان انفرومیشن کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف آگاہی تھا آپ اپنی نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچائیے یہ ویڈیو خاص طور پر پیرنٹس کے لیے ہے جو بچوں کو موبائل فون دے کر بے فکر ہو جاتے ہیں میریورس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای میمور بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے ووٹس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل بھی پڑھئی ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت جلد انسانی مزاج اس کا لائف سٹائل اور سوچنے کا انداز بھی بدلنے جا رہا ہے ایسے وقت میں اپنے اصل کے ساتھ جوڑے رہنا ضروری ہے لہٰذا اپنے بچوں کو اصل اور تصوراتی فرق بتائیں انہیں بتائیں کہ آپ کا وجود فیزیکلی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس لیے ان کو پریکٹیکل لائف میں انوالف کیجئے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی جوگی کمنٹ باکس میں رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ